مانیٹری پالیسی وزیراعظم نے کہا کہ ملک دے بیچ جتنی وی گربت ہے جتنی وی خودکشنیاں دے بیچ اضافہ ہوں دا پہ گربت دی وجاتوں بھوک دی وجاتوں ان دی اصل وجہ عالمی اقتصادی بہران ہے جیڑا پوری دنیا دے بیچ فائنانشل کرنچ آیا ہویا ہوئے ہوئے تو اسی انہا دے ایس بیان نو کتنا حقیقت پسندانا سمجھ دے ہو کتنا حقیقت مردنی دیکھ دے ہو کہ پاکستان دا عالمی اقتصادی بہران کتنا ڈائریکٹ تلق ہے ہوئے اگر دنیا دے بیچ عالمی بہران دی وجہ ہوں دی تو دنیا خودکشنیاں ہو رہی ہیں پاکستانی کیوں ہو رہی ہیں میرے بڑی وزیدار کہا لے کہ ایک عالمی آیا ہے تو خودکشنیاں پاکستانی چھو رہی ہیں پاکستانی چھو رہی ہیں اپنیاں پولیسیاں دے بارے سوچو کہ او دے آئے ایس ڈائریکٹ ریزلٹ کے لوکیاں کول بے پسی ہے نہیں کیونکہ کسے بھی طریقے نہ لسنی اور مجدی گالہ ہے کہ ایسی گالہ پہلے بھی کہہ لیے کہ اگر دنیا دے فینینشل بہران جڑا ہے بلکل او دے بینگنگ سیکٹر تے کیونی فرق پہ ہے انہوں نے دے دنیا دے بیچ تے بینک رپٹ ہوتنے جا رہے ہیں خالص صاحب نے کیا بیل آؤٹ تے بیل آؤٹ ہو رہے ہیں تے بڑا سکونیج بیٹھا ہے تے خودکشنیاں ہو دی وجہ نہ ہو رہی ہیں تے تھوڑا دے ریالیٹی اپنیاں جڑیاں فسکل پالیسیزن جنہاں دی وجہاناں تو اڈی ایمپلائیمنٹ لیولز کٹ رہے ہیں تو اڈیاں جڑی لوکاں نو تو اسی تلیم نہیں دے رہے انفرسٹرکچر تو اسی ڈیویلوپمنٹ ایکسپینڈیچر تے کٹ لاندے پہے ہو اپنے جڑے کے او دنیا اپر سیکشنز انہوں دے پرکس ہوتھی ہیں پیٹرول اور ویجلی بداندے ہو کدھی گیس آندی ہے نہیں آندی اور جنہاں نے کرزے لیتے ہیں انہوں نے پچھے پیج انہوں نے عام آدمی دے کہ جی واپس کرو اور جڑے بڑے پارفل لوکی ہیں وہ کرزے معاف کرالندے ہیں کرالندے ہیں اور سلسلہ جاندی ہے جنہاں جنہاں لوکی بے بس ہوکے خودکوشیاں کرتے ہیں اگر کتے نہ کتے سپورٹ مل جاندی ہوئے تے کیوں لوگ ان کی خودکوشیاں کریں اے عالمی بران دی وجہنا خودکوشیاں اندیاں اندیاں تے پھر شاید ساڑے منسٹرز کر دے ساڑے بینکر کر دے بلکل ٹھیک ہے ہم نہیں بینکر تھا جیڑا بھی وہ تے بڑا خوشحال ہے خوشحال تو خوشحال ہوندے جا رہے ہیں برانچہ اندر برانچہ ہم نہیں جا رہے ہیں ہمیں دے فینانشل برانی ہے نا جی تو دے فیکٹ بینکنگ سیکٹر تھی آنا چاہیے لیکن وہ نہیں گا ٹیکس نیٹ نوو دان لی ایف بی آر کو ڈیریکٹ ٹیکس کی اس طرح بڑھا سکتا ہے سر میں دے بلکل سٹیٹ فوروڈ ڈان کہ تسی پہلی گالے ہے کہ پنج لاکھ تک لوگوں نے جیڑی آمدینی انہوں ٹیکس تو کٹو مارک کرو اس طرح اگے ایک ڈیریکٹ ٹیکس ارسپیکٹیو لاؤ اور انکم ٹیکس اور او دے اتے تو اسی پرسنٹیج جیڑی ہے پانچ کروڑ روپے تو اتے پنجا پرسنٹ ٹیکس لاتے بلکہ ہر پاکستانی جیڑے پانچ کروڑ سالانہ کمارے ہیں پانچ کروڑ تا ٹرن آؤٹس یا پانچ کروڑ روپے کمارے ہیں کمارے ہیں جیڑا او اس تو اتے فیفٹی پرسنٹ ٹیکس لاؤ تانو پیسہ آئے گا اور انہوں تو آئے گا جیڑے جیڑے اس ملک تو کمارے ہیں سارے پیسہ ایکل ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور او تو اگلی کہا لینے جی کہ تسی جنہوں ایکسپینٹر کرنا ہے تسی کو دینا اپنے جیڑا سکسٹی پرسنٹ ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں انہوں کو گل بات کرو کے جیئے پیشلیاں ملٹری حکومتان لے کے گئی ہیں یہ جڑی حکومت ہے جنہیں اپنی قوم دی پاورٹی نو دور کرنا ہے فلڈ نو ٹھیک کرنا ہے ری ہیبیٹیٹ کرنا ہے اے نو دو تین سال رسپائٹ دےو تاکہ اے ایک ڈیالوگ کرو بڑا سیریسلی اور دے بعد پیس کرو اپنے بارٹنز دوتے تاکہ ڈیفینز ایکسپینٹیچر بھی کٹو ہوئے اور پھر انہوں ڈیولپمنٹ تے خرکو تاکہ پانی بھی ہوئے بیجلی بھی ہوئے اور پلڈز نو بھی روک سکو اور لوکی ری ہیپلیٹیٹ ہو سکن پرائیمری ایمپلائیمنٹ مل دی ہے لوکا نو اور انہوں پھر سکلز دےو خاجے صاحب دی ایس گلد بارش تو سکی گو گے کہ ساڈیاں جو فسکل پالیسیاں نے یا جتنیاں بھی اتنا مالیاتی پالیسیاں سے بنانے ہیں اوہ منافع بیسٹ ہوندیاں نے منافع کمالی ہوندیاں نے ایسٹ بیکٹ یا انہوں نے پیچھے جیڑا بینکان دیاں خاص دورتے بینکان دے جو بھی اتنا حصول ہے یا ساڈی فسکل پالیسی کے اندھے والے نال کتنا گندے اگر ایسٹ بیکٹ پالیسی اب نہیں ہے اندھے نال جیڑا بہت زیادہ تبدیلی آسکتی تھیوریٹکلی اگری کارنا ماں اگرال ہے کہ تسی جنہوں پیریڈائیم لوگ نیو کلاسیکلز دا مانیٹرس دا جڑا بڑے ملکان جو فیل ہو گیا ہے اور تسی آلی بھی ہوئی پیریڈائیم لوگ ہے انہیں ایسٹ بیکٹ کیا ہے میں ڈیویلومنٹ بیکٹ اوسے نوں کہ اپنے جڑے نیٹرل ریسورسز ان انہوں نے اپنا ایسٹ بناو صرف گول نہیں سارے انہوں تسی گیس بیچو گیس فیلڈ نہ بیچو سونا بیچو سونا فیلڈ نہ بیچو انہوں نے بیسک تسی سٹیٹیجک ایسٹس بناو اور اوہ دے بعد اگے چلو گے اور ڈیویلومنٹ کراو اس ملک دے ویچ لوکانو سکلز دےو لوکی اپنے ہی ملک نو ٹھیک کر لینگے نیچرل ریسورسز بھی ہیں مارکٹس بھی ہیں یانگ پاپولیشن بھی ہے گی ہے پانی بھی ہے گا ہے نو ٹریکین بیچو پیدا کرنے اور نو ٹریکین ہی بیچو پیدا کرتی جا رہے ہیں کیونکہ نیو کلاسیکل پالسیز رکھی ہوئی ہیں جڑیاں ساڑے ملک نو سوٹی نہیں کرتی ہیں ہر بورڈر تے بند کر لیا تو اسی افغانستان کا کوئی ٹریڈ نہیں ہے کیونکہ لڑائی ہو رہی ہے ایران کوئی تلقات چنگیں نہیں رکھے ہوئے چین دنال جڑا رستہ ہو دیم بڑا رہے ہو اندوستان کوئی تلقات نہیں ہے کراچی سے ترےڈ کرتے ہو تھے کراچی تھی سیچویشن خراب کر لی تھے ملک نے دنیا دینال تلقات کتوں رکھ رہے ہیں کہ تو ویچڑا تھے کہ تو خریدنا ہے اچھا ایف بی آر کو ٹیکس نیٹ بتان لی ایس ٹائم کی آپشن موجود ہے تو آرڈینس دیکھ جڑا بھی انڈریکٹ ٹیکسز اگر بتاندھا جائے تو ٹھیک رہے گا تو سے بکھو ہے جڑے تیکسیشن کرن دی پولسی آگیاں ہیں ہمارے گیاں ہمارے گیاں توسی جدو کسی کو لوگ لندے تو اندریکشن دان نہیں ہے نال تو اس سال جدن توانی بہند پیمنٹ آنے مال ہی ہندی ہے تو اس سال جدو پیمنٹ آگا ہے اگر فرض کرو اس سال جدو پیمنٹ آگا ہے اگر فرض کرو تو سو کی کرو گے پیسے چھپ دے ہوگے ویسے وہ سلسلہ سے جاری رکھیا ہویا ہے ایک ہے نا انٹریکٹ ٹیکسز دی گل گئی ہے سارا جڑا ایک ہے میں تنوں دسنا اصل چیز ہگئی کی ہے پاکستان دے میں جس فکر فل مایوسی پھلائی جا رہی ہے کہ جی اگر پتہ نہیں کی ہونا ہے کی ہونا ہے لیکن دوکسہ نے بھی گل کی تھی ہے کہ ساری کہ تسی سونا بیچو سونے دی فیڈنا بیچو گیس بیچو گیس دی فیڈنا بیچو لیکن اصل کہ لے گی کہ دیکھو تسی دنیا جاگ کتھ رہی ہے اس وقت تسی وڈی ویجن رکھنی ہے نا تسی پوری دنیا نو بیٹھنا ہے بلکل اے دے چھوٹے ٹاپک رہ جانگے جی انڈریکٹ ٹیکس کیے گا ہے آگے کیے گا سو دنیا کتھ جا رہی ہے امریکہ جڑا آئے گا ہے اندھا ڈالر آئے گیا اندھا پھئی فیچر نہیں آئے گا بلکل اصل لیکن کہ ٹیکس نا دی شراب دے بیچ اضافہ کرنا بہت آسان حال ہے کیونکہ جیڑے لوگ ٹیکس دیندے پہنے اوگر ہو اج دا سر پہ ٹیکس دے رہے ہیں دیکھا لوگ پندرہ روپے بھی دینگے بیر پہ بھی دینگے لیکن ٹیکس چوری نو روکن لی ایف بی آر کوئی اقدامات نہیں کرتا تے نائیں ایف بی آر دا کوئی احساب کیتا جاندہ ہے تم سب سمجھ دے نہیں ہو کیونکہ ایف بی آر دا بھی احساب ہونا چاہیدھا ہے کہ جیڑی ٹیکس چوری ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اور انہوں کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہا بلکل ہونا چاہیدھا ہے دیکھو تسی جدو بھی کوئی انسٹیوشن ماندے نا اندین آل ایک انڈیپیننٹ ادارہ بھی بنا دیو کہ انہوں آرڈٹ کر دا روے ایس وقت تسی جو بھی گل کر رہے ہیں ادارے دارے بناتے جو کرپشن نو کنٹرول کرنے لی لیکن دیکھو نا تسی ساڑا سب تو بڑا مسئلہ کی گئے پاکستان ویچ نمبر وان اگی درشت گرد دو جاگیا ہے کرپشن دینے بچ اے ٹاپک آجانا ہے سارا تسی دو چیزیں صدق کرو سارا کسی ہو جگا ہے لیکن میں آخری بچ کرنا چاہ رہا ہے تسی چینہ نو بیکھو کتھ جا رہا ہے تسی دیکھو اے جیڑی مشرقی موالک اے گئے ہیں او بھر رہے ہیں مغربی جڑے گئے ہیں او بہت زیادہ جڑے گئے ہیں کردے چاہ چکے ہیں پاکستان جڑے گئے ہیں انتے کال گولڈن اپرچنیٹی ہے گئے کہ اس وقت ایس پالسیاں نے ہوئے کہ ریویو کریں سانو نیو کلاسکل ایکنومکس نہیں چاہیتی سانو ہوم برون ریسرچ بیسٹ ساری ایکانومی بنانی ہے گئے جنہیں بھی دیکھو تسی دیکھو پاکستان دنیا چاہ سب تو بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہے گئے ساڑھے گول نے زخائر ہے گئے اے جڑا اے جڑی میوسی پھلائی جا رہی ہیں کہ یہ اگے کی ہونا ہے کہ میں تنہوں دسنا اے جڑی پالسیاں بنن گئی ہیں انشاءاللہ اے پاکستان نو اگے جا کے اکیس بھی صدی اللہ بھی مشی طاقت ایکنومک سپر پاور بناویں گئے میں تنہوں دسنا اللہ دی قسم بناویں گئے بلکل ٹھیک ہے اے رہا تھا پورا گول جڑا ہے گئے اس وقت اے پاکستان دنیا جڑا ایک بہران پھلائی جا رہی ہے ایک میوسی پھلائی جا رہی ہے اے بلکل فیل ہو چکے تو دوزار اچھے جنہی بھی بومنگز ہوئی ہیں بوم پھٹے دوزار نوچ میوسی پہلی ہون بہت بہتر ہو گئے تو پچھے بیکھو ناگر بہت بیتی تک جا رہے ہیں تو میں دنہوں دسنا اس سال مانیٹری پولیسی ہی گئے مانیٹری پولیسی ہر تین مینے بعد آن دیئے مالا کوئی کنسسٹنسی نہیں یہ گئی اگر میں لون لیتا ہے گئے اگر میرا ریڈ بیریبل ہے گئے تو میں ہی کھنا اگے جا کے میں نصر ایک نیا سسٹم بنے گا تو انشاءاللہ بہتر بہتری جکنے نہیں گئے بہت مہربانی خاجہ صحیح صاحب ڈاکٹر کیس اسلام صاحب تو اسے ساڑے پروگرامی شرکت کی تھی نظرین نا جیسے گل کی تھی مانیٹری پولیسی دے حوالے نال اپی آر دے حوالے نال کے اس طرح ٹیکسٹر نو بڑھایا جا سکتا ہے ٹیکسٹوری نو کٹایا جا سکتا ہے اور ساڑے کل محشیت نو دوبارہ ترقی دے رستے دے لیان لی ساڑے کل کی آپشنز موجود نے خاجہ صحیح صاحب نے بہت اچھی گل کی تھی کہ مجوسی قطن نہیں ہونی چاہی دی بہت زیادہ جڑا بھی ساڑے کل آپشنز موجود نے صرف اگر ایسی نیو کلاسیکل جو ایکانومی سٹینڈرز نے اگر انہ نو انہ پالیسیان نو اگر چھوڑ کے ایسی اپنے گراؤنڈ ریالیٹیز دے اپنے ملک دی گراؤنڈ ریالیٹی نو دیکھتے ہیں ملک دے حالات دیکھتے ہیں اگر پاکستان دے حوالے نہ لی پاکستان دے ویچ ٹین دے آیا پاکستانلی پالیسیاں بنائیے پاکستانلی مالیاتی پالیسیاں بنائیے ساڑے کل ایسیٹس بھی موجود نے ساڑے کل وسائل بھی موجود نے ہر قسم دے وسائل موجود نے بہت جلدی اور بڑی تیزی دینال جڑا بھی سی ترقی کر سکتے ہیں اور ایک اور بہت اچھا جڑا پوائنٹ اٹھایا ہوئے کہ مغربی ممالک جڑے نے وہ کرزیں آنچ ڈوب چکے نے اور اے 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 کرزیں نے کہ جنہوں اتارتے ہیں ہوئے ایک نسلہ چاہیے ہیں ہنگیاں اور بہت ہی ہیوج کرزیں انہوں نے کلوں پالیسیاں لینا یا انہوں نے احکامات مندن دی بجائے اگر ایسی اپنے طورتے اپنے پیرہ دے کھڑے ہنگیاں اپنیاں پالیسیاں بنائیے بڑی تیزی نال بڑی جلدی جڑا بھی ایسی ترقیدی طرف آ سکنے ہیں آئندہ جو مانیٹری پالیسیاں آ رہی ہے اگر ان دی بج شرح سودج اضافہ کیتا جاندہ ہے یا انہوں اتھی رکھیا جاندہ ہے تو ان دی نال توقع کرنے چاہیے دیئے کہ ان دی بج کسے بھی صورت کوئی بھی طریقہ ایسا اب نہ ہے جاوے کہ جن دی نال شرح سودج کمی کیتی جائے تاکہ کم از کم ایکانومک ایکٹیویٹی جیڑی او ملک دی بج دوبارہ شروع ہو جائے اپنے ملک دی بج دوبارہ ملک دی بج دوبارہ